اسلام علیکم میرا نام ہے خورم شزار اور چینل ایک سیکنڈ حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئے انداز کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کنفرمیٹی و انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش آپ کو پسند آئے گی تو دوستو کمپیوٹر کے کچن میں آج کی ریسیپی ہے بوٹیبل یو اس بی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوٹیبل یو اس بی کیا ہے اور کیسے بنائی جا سکتی ہے تو دوستو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بوٹیبل یو اس بی ہے کیا اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں دوستو بوٹیبل یو اس بی کا کام وینڈوز سی ڈی کی طرح ہوتا ہے یہ وینڈوز انسٹالیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ایک ہی یو اس بی کے اندر ملٹیپل وینڈوز یعنی وینڈوز سیون وینڈوز ایٹ وینڈوز نائن جو ہے ہی نہیں اور وینڈوز سٹین بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہ اگر کہیں امرجنسی میں آپ کے کمپیوٹر کی وینڈوز کرپٹ ہو جاتی ہے تو آپ ایزیلی یو اس بی لگا کر وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیے بوٹیبل یو اس بی بنانے کی ایلیسی بھی شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں ایک ادد لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ایک ادد یو اس بی جو منیمم فور جی بھی گے ہونی چاہیے اور آئی ایس او فائل سب سے پہلے یو اس بی سسٹم کے ساتھ لگا لیں اس کے بعد حضبے معمول براؤزر اوپن کریں اور سچ بار میں یمی بوٹیبل ٹائپ کریں اس کے بعد پہلی سائٹ پر کلک کا تڑکہ لگائیں سائٹ بھی اوپن ہو جانے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں یہاں پر آپ کو دو عدد آپشنز ملیں گے پسٹ آپشن پر بھی کلک کا تڑکہ لگائیں فائل سیف کے آپشن کو کلک کریں یہ فائل ڈاؤنڈ ہو جائے گی اس فائل کو اوپن کریں اور اگری کر کے سٹپ ون میں آپ نے یو اس بی ٹرائر سٹرٹ کرنی ہے جیسے ہمارے پاس یو اس بی جی ٹرائر ہے ہم نے اس سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد سٹپ ٹو میں آپ کو مختلف مسالے ملیں گے یعنی ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے یہاں آپ کو ونڈوز کا آپشن سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد سٹپ ٹری میں ریسی پی کی مین انگریڈینٹ یعنی کہ آئی ایس او فائل سیلیکٹ کرنی ہوگی جن دوستوں کو آئی ایس او فائل ڈاؤنڈ کرنے کا طریقہ نہیں پتا وہ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے آئی ایس او فائل ڈاؤنڈ کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو سٹپ ٹری میں آپ شو آل آئی ایس او کو ٹک کریں گے اور جہاں یہ فائل ڈاؤنڈ ہوئی ہے وہاں سے آپ اسے براؤز کر کے سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد کریئیٹ کو کلک کا تڑکہ لگائیں گے اور پھر ییس کر دیں گے تو دوستو آئی ایس او فائل یو ایس بی پر لوڈ ہونا شروع ہو گئی اس پر تقریباً آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے تو اسے الکی آنچ پر دم پر پکنے دیتے ہیں لوڈنگ کا پارٹ میں سکپ کرتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو دوستو ہماری بوٹیبل یو ایس بی کے ڈیش تقریباً تیار ہو چکی ہے لوڈنگز کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں یہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی دوسری آئی ایس او فائل یو ایس بی پر لوڈ کرنی ہے یا نہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مو کرنے تو دوستو بوٹیبل یو ایس بی کے ڈیش تیار ہے اپنے مہمانوں کے کمپیٹرز پر یو ایس وینڈوز انسٹالیشن کے لیے خوشی سے پیش کریں دوستو بوٹیبل یو ایس بی سے وینڈو انسٹال کرنے کے لیے یو ایس بی کو اپنے سسٹم کے ساتھ اٹیج کریں اور اپنا سسٹم ری سٹارٹ کریں اس کے بعد اپ کو ایس بی میں جائیں اور وہاں پر بوٹیبل یو ایس بی کا آپشن سلیٹ کریں آپ کا سسٹم آٹومیٹک لیے وینڈوز انسٹالیشن نارمل پروسیجر میں شروع کر دے گا اور جو ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے وینڈو انسٹال کرنے کا آپ اس کو فالو کریں جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر وینڈوز کا ورزن سلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وینڈوز انسٹالیشن کرنی نہیں آتی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن موجود لنک سے آپ وینڈوز انسٹالیشن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بساند آئے گی اگر آپ یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ہٹھ سبسکرپ بیٹن اور پریس بیل آئیکن اور کمینٹ سیکشن در فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ کمپیٹر ٹکنالوجی کو ایک کیچن کے ساتھ جوڑنے کا ہمارے آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ایک چینل کے ساتھ خورم شہزاد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر